پرویز خٹک صاحب ہیں عصد صاحب ہیں شامعود کریشی صاحب ہیں ان کے بارے میں اور اور بھی ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیابلشمنٹ کے قریب ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ٹویٹر کی اوپر کہ یہ لوگ خفیہ ملاقات بھی کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ خان صاحب نے ایسی لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا جب کہا تھا کہ آپ جا کے مت ملا کریں بات کرتے ہیں غلط قسم کے سگنلز دیتے ہیں یاد ہے آپ کو جی بالکل یاد ہے اور اسی لئے آپ جو ہے قریشی صاحب کے نام پر آپ نے سمائل بھی کی ہاں تو قریشی صاحب تو خیر پرویز خٹک صاحب ان سے آگے ہیں عصد صاحب بھی پیچھے نہیں ہیں اور ان کا موقف بھی تھوڑا سا خان صاحب سے مختلف ہے اندر کی باتوں میں باہر باہر تو ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے ایسے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اسٹیبلشنٹ کے ساتھ جھگڑے نہیں کرنے چاہیے معاملہ تیہ کرنے چاہیے خان صاحب ان کی بات سنتے تو ہیں کچھ حد تک احترام بھی کرتے ہیں اس بات کا مگر پھر ان کے اور بھی کارٹیکٹس ہیں اسٹیبلشنٹ کے اندر جہاں سے پھر چھوڑی بہت ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے تو خان صاحب پھر اپنا بھی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک طرف تو یہ چیزیں دوسری طرف یہ ہے کہ باتیں پھر چل رہی ہیں حالانکہ اس کے باوجود کے جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہ مانگی ہے نہ لینی ہے پھر یہ بھی بات آئی ہے کہ نہ حکومت نے دینی بھی نہیں ہے اور نہ مانگی ہے تو نہ دینی ہے تو یہ لینی دینی مانگی نہ مانگی یہ سارے باتیں گھوم پہ رہے ہیں پھر اس پر بات کیوں ہو رہی ہے یہ باتیں چل رہی ہیں ابھی تک حالانکہ بہت دفعہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں ایکسٹینشن لینے مگر خان صاحب کے جو باتیں ہیں وہاں سے پھر یہ نئی بات شروع ہوتی ہے خان صاحب نے ایک وقت پچھلے دس پندہ دن میں ایک انٹیویو میں یہ کہا کہ مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اگر جنرل باجوہ جو ہیں ایکسٹینشن لے لیں اور مارچ میں ایپریل مارچ میں الیکشن کرا دیں نئی حکومت آئے گی ایپریل میں تو پھر میں جیتوں گا اور پھر ان کی ایکسٹینشن ختم ہو جائے گی اور میں نیا چیف اپائنٹ کروں گا یہ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ مجھے ان فیکٹ اگر ایسے ہو جائے تو مجھے اطراز نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اس وقت تک جب تک نیا چیف نہیں آتا مگر ابھی اس حکومت کو نیا چیف لگانے کی اجازت نہ دیں انہوں نے راستہ دکھانے کی کوشش کی ابھی حالی میں خان صاحب نے کل میرا خیال ہے پچھا ہے کسی نے ایک جرنلسٹ ٹیم کو انہوں نے اپنے گھر میں زمان پاک میں بلایا اور وہاں سوال یہ پوچھا گیا کہ پھر آدمی نئی آمی چیف کی مقرر کے مقرری کے بارے میں یا نومینیشن کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے یہ گورنمنٹ جس کو چاہے لگا دے بالکل یوٹر لے لیا کہ ایک طرف کہتے تھے کہ میں نے لگانا ہے اور ایکسٹینشن دے دی جائے جنرل باجبہ کو اس وقت تک اور آمی چیف یہ حکومت مت لگائے یہ کون ہوتے ہیں یہ لگانے والے یہ چور اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگا دیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کچھ ہوا ہے نا کہ لگا دیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے یا کوئی ڈیکوئے ہو رہا ہے یا کچھ چیز ہونے جارہی ہے نا ایسے نہیں یہ یوٹرنز ہوتی ہیں جیسے لانگ مارچ کی اوپر یوٹرن ہوئی ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی پیچھے کچھ ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں پھر یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ کار ایک بہت بڑی کانفرنس تھی اسٹیبلشمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں کوئر کمانڈرز وہاں انٹرنل ایشیوز بھی بڑے تھے مگر میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ اور ایشیوز بھی ہیں اب کیا وہاں بات ہوئی میں نے کہا تھا کہ مجھے خبر تو ہوگی میرے پاس مگر مناسب نہیں ہے کہ میں کسی ڈیٹیل میں جاؤں again for the same reasons sensitive issues ہیں پتا نہیں ہم میرے ساتھ جو بات پہنچی ہے وہ صحیح بھی ہے یہ نہیں ہے اور میں بڑی کانفرنس کے ساتھ کہہ دوں گی یہ ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا تھوڑی سی گنجائج چھوڑنی چاہیے اور گری زون میں چلنا چاہیے بہت سی باتیں گری زون میں ہی ہوتی ہیں بلیک ان وائٹ میں نہیں ہوتی بہرحال دو لانگ ان شارٹ او ایٹیز کہ ایشیو ہے ایک ایشیو اور آپ نے دیکھا ایک دو سینئر اینکرز بھی اور اینکر پرسنز جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹس کی ہیں کہ کوئی مشاورت ہو رہی ہے گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی آج بھی اخواروں میں تھا ٹویٹر بھی آ رہا ہے پرنٹ میڈیا میں بھی آ رہا ہے سو اس کا مطلب ہے کچھ ہو تو رہا ہے اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے اب کوئی فرمولے جیسے کہتے ہیں یہ فلوٹ کیے جا رہے ہیں ایک فرمولہ یہ ہے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں معیشت اور خراب ہو جائے گی سب کا نقصان ہو جائے گا یہ افرات افری کوئی طریقہ نہیں ہے کورنمنٹ کی چھٹی کرائے جائے دوسرا یہ ہے کہ مارشللللہ لگانے سے کام نہیں ختم ہوگا یہ مسئلے اور بڑھ جائیں گے پہلے بھی مارشلللہ لگانے سے کام خراب ہو گیا کوئی راستہ ڈونڈے جس کے حل دکھ لے مارشلللہ حل نہیں ہے مارشلللہ تو ایک ٹھپا لگائے گا مگر پھر اس کے بعد پھر مسئلے بن جائیں گے پھر ہم ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی شاید سپورٹ بھی نہ کریں تو پھر یہ کہ اچھا جی پھر کیا راستہ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرمولہ یہ فلوٹ کیا گیا ہے کہ جو اسے خان صاحب بھی خوش ہو جائیں اور سٹنگ گورنمنٹ بھی خوش ہو جائیں جنرل باجوہ بھی خوش ہو جائیں اور ان کے ساتھی جویں وہ بھی خوش ہو جائیں یہ سارے سب کو خوش کرنے کا بھی ایک فرمولہ اب ٹوٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا میں آ رہا ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے میں اس پہ نہیں کومنٹ کروں گا مگر کیونکہ یہ بات آگئی ہے تو پھر اس پہ تفسرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں یا یہ صحیح ہے اس فرمولے کے مطابق وہ یہ ہے کہ جی چنرل باجوہ کو چھے مینے کی ایک سینشن مل جائے اور چھے مینے کے بعد ایلیکشن ہو جائے تو اب ہے نومبر ڈسمبر جنری فیبری مارچ ایپرل می آپ کو یاد ہے کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ خانساہ مانگ رہے ہیں مارچ وہ کہہ رہے ہیں نومبر تو میں نے کہا یہ ایپرل کہیں گے وہ کہیں گے کیا اکٹوبر یہ کہیں گے می اور وہ کہیں گے سپٹیمبر تو اب بات جو فرمولا جو باہر چل رہا ہے وہ جون جولائی کا چل رہا ہے درمیان میں سیڈلمنٹ ہوگی آپ نے کل کہا میں نے کہا تھا یہ ہو سکتا ہے یہاں تو وہ فرمولا اب یہی ٹویٹر کی اوپر اور خبریں جو نکل رہی ہیں وہاں سے کہ جی اس قسم کی کوئی بات بھی چل رہی ہے جس کے ساتھ یہ ہے کہ اس حکومت کو چھے سات مہینے اور مل جائیں گے یا چار مہینے اور مل جائیں گے خان صاحب ہوتی دیر تک انتظار کر رہے سے خان صاحب کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں یہی یہ جو انٹیویو ہوا ہے تو آپ پورا سال کیوں نہیں انتظار کرتے تو کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو انتظار کر سکتا ہوں ہم تو ٹائم گزرنے کے ساتھ میری سیاست تو بڑی پاپلر ہو رہی ہے عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں ہمارے بیرونی کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے الیکشن ہونا ضروری ہے اور میں آکے پھر فیصلے کروں کیا کرنا تو اب تو خان صاحب کا definitely behind the scenes کچھ لوگوں تک رابطہ ہے اور خان صاحب کے point of view جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے اور خان صاحب کو یہی کہنا ہے کہ مجھے include کیا جائے اور سات لوگ مات کی دھمکی ہے تو اب کہاں جا کے اونٹ بیٹھتا ہے یہ مشکل ہے کہنا مگر میرا خیال ہے یہی ساری issues جو ہیں وہ شہواز شریف صاحب انوائر شریف صاحب کے ساتھ discuss کرنے گئے ہیں جس میں میرا خیال ہے صرف ریفرس یہ ہوگا کہ کیا یہ چیز کو entertain کرنا چاہیے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ان کو ایک extension مل جائے چھے ماہ کی اور اس کے بعد election ہو جائیں اور اس کے بعد نیا چیف جو بھی کا منڈ آئے نیا چیف لگا دیں اور اگر حالات جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سیٹل ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہر جائے اور اگر اس کے ساتھ عمران خان پیچھے ہڑ جاتا ہے لانگ باج نہیں ہوتی لڑائی جگڑے نہیں ہوتے تو کیا یہ اس کو ہم consider کر سکتے ہیں situation diffuse ہو جائے گی situation diffuse ہو جائے گی جو بھی کھنے جو بھی کھنے